اسلام علیکم ایمری وان ملکم بیک جی مار یوٹیوب چینل کیسے آپ سب لوگ آئی ہو پاک ٹھیک تھاک ہوں گے اور کریش شجاعت بھی شکر الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک ہے اللہ کا شکر ہے اور آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں آئی نہیں ہوں باہر اصل میں ہم لوگ نہ نکلے تھے مریم کو باہر لے کے تو چانٹ سے پروگرام بن گیا مجھے بھوک لگنے لگی تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں سیکھ کباب کھاؤں اپنے ہاتھ کے گھانے کو دلی نہیں چاہ رہا تھا تو لینے کا چلو میں تمہیں کسی زبردست سے ریسٹورنٹ لے کر جلتا ہوں اور تمہیں کھلاتا ہوں سیکھ کباب اور مریم کی آؤٹنگ ایسا تھا کہ مریم کو جمپنگ کا اتنا دل چاہ رہا تھا لیکن یہ سو گئی جس کی وجہ سے ہم لوگ باہر آئے تھے تو بھی جمپنگ والی جگہ پہ ہم گئے ہی نہیں ہے جا جا کے ویسے بھی نہ میں تھک چکیوں ہر ویکنڈ پہ جمپنگ 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 تو ہم لوگ آئے ہیں سپائیس بزار آرے تو بس ہم لوگ کھانا لی نے آرڈر کر دیا کھانا آنے والا اور مجھے لگی بھی تھی زبردست سیبو اور تھوڑی تھوڑی سی مجھے آ رہی ہے نیل ایسی بس گھر میں بیٹی ویتھر میں یو ہی آگی کوئی میں ریڈی شیڈی نہیں ہوئی تھی آج کیونکہ نا اکھل پسا سر میں بھی در دورہ تھا تھکاوٹ بہت ہو چکی تھی مجھے نا چلیں شہر اللہ آپ لوگوں کو رکھتی ہوں اپنے ویلوگ میں اپنے ساتھ مریم آپ نے آرڈر دے دیا کیا آرڈر دیا یہ کیا کھا رہی ہو آپ ان کو کیا نام ہے دیڈی کی کھالو کوئی بات نہیں چھوڑ دو اس کو ڈیڈی آپ کو اور دے دیں آپ کھالو بیٹا ماما نہیں یہاں پر ہو رہا ہے کھانے کا انتظار سپائیس بزار ریسٹورنٹ گل برک میں یہ ہے اور ابھی گزارہ کر رہی ہیں ہم اس سے یہاں مریم کے ڈیڈی بیٹھے میں مریم کو ہسا رہے ہیں پر سپائی میں ادھر آئی ہوں دیکھتے ہیں ادھر کا کھانا کیسر میری فیوریٹ چیز تو آپ کو پتہ ہے سب کچھ میں گھر میں بنا لیتی ایک واحد سیکھ کباب ہے جو کہ چیزی کباب مجھے باہر کے اچھے لگتے ہیں اپنے ہاتھ کے اچھے نہیں لگتے مریم ہیپی ہو ہیپی ہو بیٹا لے لو بیٹا ڈیڈی دے رہے ہیں مریم 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 سوکے اٹھی ہے نا تو مریم ایسی ہی ہو رہی ہے آج میں نے کہا آپ لوگوں کو یہ سپائیس بازار کا وزٹ کرواتی ہوں بہت ہی پیارا اچھا بنا ہوا ہے اور بڑا اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ میں نے کہا آپ لوگوں کو ساتھ رکھتی ہوں اپنے مریم آؤ جگہ تو دیکھنے میں بہت ہی اچھی ہے اب یہ تو جب ہم لوگ کھانا آئے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جی یہاں کا کھانا کس طرح کا ہے یہ بہار کا تھا بہار بیٹھتے ہیں تو میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا ایک تو سرمیتنا درد ہو رہا تھا دوسرا نا آج اتنی اچھی ہوا نہیں ہے آجو بیبی مریم چلو آؤ وااو مریم مریم تو پانی کی دیوانی شروع ہو گئی مما چلو آؤں میں آپ کو دکھاؤ آپ کی پچھرز بھی لوں پیاری پیاری سی مریم کی یہاں پہ انہوں نے لائٹ بڑی ادھر نا تھوڑی ڈیم میں چلو آؤ مریم یہ ان کی بیکری بھی ہے یہاں کی ورائیٹیز بھی نا بہت اچھی ہوتی ہیں ان کی بہت اچھی ہیں آپ لوگوں کو یہاں پر نا سب کچھ مل جائے گا آؤ مریم ادھر آؤ ماما پاس چلیں واپس چاشنی جو لاہور کے رہنے والے ہیں جو میرا بھی لوگ سے دیکھ رہے ہیں وہ لوگ ضرور وزیٹ کریں بہت زبردست ہے اور یہاں پر نا مریم نے مجھے نا تنگ کرنا شروع کر دیا یہ گندی بچی بن گئی ہے کہہ رہی ہے کہ ماما میں نے نہیں جانا میں نے یہی لیٹ جانا ہے اور مجھے نا مٹھائی کھانی ہے جبکہ کھانا آڈر ہو چکا اور تنگ کرنے گی نا مریم نے مریم کتنی بری بات ہے ماما کو تنگ کرلو بس آب اوکی اللہ فیز ماما تو جا رہی ہے مریم کو یہیں چھوڑ کے کوئی جن بابا آکے اس کو لے جائے میری طرف سے مٹھائی کھانی آؤ لے کے دو اور جناب انتظار ہو گیا ہے ختم اور ہمارے آگے ہیں چیزی سیک کباب تو مجھے ٹیسٹ سے کچھ اندازہ تو نہیں ہو رہا گیا یہ کس طرح کی ہوں گے کیونکہ پہلے جو میں نے باگ سے کھائی تھے نا وہ بہت ہی ٹیسٹ کی دے اب اس کو دیکھو کیسا ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہاں پر ہانٹی آئی ہے بان لیس اور روٹی بھی آگئی ہے زیرے والا رائیتہ مریم آؤ کھانا کھائیں بیٹا پلیز ڈیڈی کو تنگ نہیں کرو ادھر نہ مریم ملی کو بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے مریم بوری بات ہے اچھا میں لے کے دے رہی ہوں آؤ مریم کو بات لے کے داؤ چلیں جی کھانا کرتے ہیں سکاٹ مریم کو بہت زیادہ مرسیہ تو بھائی انتظار نہیں ہے مرسیہ تو بھائی انتظار نہیں ہوگا مرسیہ تو بھائی انتظار نہیں ہے مرسیہ بہت سپائیسی ہے کبھال کھل چٹ پٹے یہ لگے یہ رکھ لو ہم نے پاچ مزہ آگیا ان کے کبھال کھاپے یہ تککی رکھ لو تککی اجی مجھے رائتہ دے نا بس مریم نے دو نا ہمیں تن کرنے کا ٹھیکہ لے لیا ہمیں سوکے اٹھتی ہیں نا تو اس میں ہمیں زیادہ ستا رہی ہے یہ اس کے ساتھ میں انہوں نے میتھی چٹمی بھی دیا سیکھ کباب بہت ہی سپائسی تھے اور بہت ہی مزے کے تھے تو میں نے کہا چلیں جیے میں ہانڈی ٹیسٹ کرتی ہوں کہ ان کی ہانڈی کیسی ہانڈی بھی مجھے تو نہ لگر ہیٹے کھوٹی سپائسی ہی ہے اب اسی کباب رکھے ہوئے بھی ہیں اور میں نے تو ہاتھ ہٹا لیا میں نے کہا میں بھائی اب ہانڈی ہی کھاؤں گی ہم 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 تیسٹی کباب زیادہ سپائسی تھے ہانڈی تھی ممتی نہ سپائسی نہیں ہے کباب کے بجے ہانڈی زیادہ مزے کیا ہمچنے مریم کانا موڈ بہت زیادہ خراب ہے پچھ بھی نہیں کھانا دی موڈ پھولا کے نہ درموں کر کے بیٹھ کے مریم نان کھانے آپ نے لیز مریم کھانے کا ہو گیا ہے اینڈ اور پیٹھ اتنا زیادہ بھر گیا لیکن ابھی بھی میرا نہ سیکھ کباب رکھا اور کھانے کے اینڈ پر آگئی ہے مزردار سی کھوک اس کے بغیر جناب ہمارا کھانا ہدھورا ہے اور ابھی ہماری ہانڈی بھی اس میں اتنی ساری رکھی اتنا زیادہ کھائے ہی نہیں گیا کھانا مریم اپنا شور کر رہی ہے مریم نے بھی کچھ نہیں کھائے کوک پی ہوگی کوک کے انتظار میں میڈم بیٹھی نہیں ہے میں پیٹھ کر کر رہی ہے ہاں مریم کے دمیان کو مرام کھائی ہے ہاں رکھ جا ہرا ہے مریم کھپ سر لے ― جس ہمہم کیوں کر کے اینڈ اٹھ کریں یہ کوک چاہیے یہ لو جی پیو کوک کوک میں نے اس کے لئے تھوڑی سی بچا دیا اس کو نا اپنے ڈیٹی سے عادت پڑھ دیا کوک کی پیو جناب دھیان سے مریان کھانے وغیرے سے فری ہو کے نا میں امی کی طرف آگئی تھی کیونکہ مجھے اپنی تبیہ تھوڑی بیتر نہیں لگ رہی تھی تو میں نے کہا کہ اللی مجھے نا اس طرح کریں کہ اپنا واپسی پی امی کے گھر چھوڑ دے میں ایک دن رہ لیتی ہوں اور میں امی کی طرف آگئی تھی اور بہت ہی مزایا اچ جن کو سپائسی کھانا پسند ہے تو وہ لوگ ضرور سپائسی بازار جائیں اور ادھر کا کھانا ضرور ٹیسٹ کریں اور آج کا ویلوگ چھوٹا سا ویلوگ آپ لوگوں کو آیا کا بہت زیادہ پسند تو آپ نے مجھے کرنا ہے لائک سبسکرائب اور مجھے کرنے ہے پیارے پیارے سے کمنٹس اوکی اللہ آفیس